اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان انیک احمد اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں فوڈ سیکریٹس تو دوستو آج کی ویڈیو میں سٹرابیری کے بارے میں بنانے جا رہا ہوں اور آپ کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ سٹرابیری کے اندر ایسی کیا خصوصیات ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں اس کے اندر وائٹیمنز اور منرلز کننوز سیو اور کیلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سٹرابیری کھانے کا بہترین وقت کون سا ہے اور کتنی مقدار میں روز یعنی سٹرابیری ہمیں کھانے چاہیے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ تو ناظرین سب سے پہلے سٹرابیری شیک سے شروع کرتے ہیں اس کو صبح صویرے پینے سے سارا دن تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا بچوں کے قد میں اضافہ ہوگا اور جسم سے گرمی اور گبرہت ختم ہوگی میدہ تندرست رہے گا اور بھو پڑھانے میں بھی مدد کرے گا اس کے لئے آدھا کب دودھ بغیر ملائکے بلنڈر میں ڈالیں اور سٹرابیری دو عدد چھوٹی لائچی اور چار بدم شامل کر لیں اور حسبے ضرورت برف شامل کریں اور بلینڈ کر لیں یعنی اس کو مکس اپ کر لیں جب شیک تیار ہو جائے تو اس کے اندر ایک تی سپون تخم لنگا شامل کر لیں اور خود بھی پی لیں اور بچوں کو بھی پلائیں انشاءاللہ دن با دن آپ کو صحت میں نمائن نکھار آئے گا ناظرین نو سے دس ٹرابیری میں صرف چون کیلریز ہوتی ہیں جو بہت کم مقدار ہے اس کے استعمال سے پلسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے چربی پگھلتی ہے اور مٹاپا کام ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یوری ایسیڈ کنٹرول میں رہتا ہے اس سے نظر کمزور نہیں ہوتی اور حافظہ بھی تیز ہوتا ہے اس سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے بخار، نزلہ اور دوسرے انفیکشن سے بھی آدمی بچا رہتا ہے کینسر جیسے موزی مرض میں سٹرابیری کا استعمال کینسر کے سیلز کی رختار کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اب ایسے افراد جو دائمی الرجی کا شکار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سٹرابیری کھانے سے گریز کریں اس کے علاوہ جو پریگنٹ خاتون ہیں ان کو بھی سٹرابیری کھانے سے گریز کرنے چاہیے جگر، پتے اور گردے کے امراض میں مبتلہ افراد کے لیے بھی سٹرابیری کا استعمال خطرناک ہو سکتا ہے ناظرین ویسے تو کوئی بھی پھل کھانے سے پہلے دھونا چاہیے لیکن سٹرابیری لازمی دھونا چاہیے کیونکہ سٹرابیری کے اوپر والی تیہ پر ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے اور جسم کے اندر جا کر کینسر اور پیٹ کی خرابی کی وجہ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ سٹرابیری کے متعلق یہ معلومات آپ کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ